اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس تو کیسے ہیں آپ ویلکم بیکٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل رسپی لکھے آئی ہوں جو کہ رمضان سپیشل کے حوالے سے ہے کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ رمضان کے حوالے سے آپ کے ساتھ رسپی شیئر کی جائے تو آج کی رسپی جو ہے وہ دری پھلکے کی رسپی ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جائے گی اور جس پہ محنت بھی بہت کم ہوگی تو آئیم نانا سٹارٹ کرتے ہیں دری پھلکے بنانے کے لیے میں نے ڈھائی کپ بیسن لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے 1⁄2 ٹی سپون نمک 1⁄2 ٹی سپون کالا نمک زیرہ 1⁄2 ٹی سپون سابہ دنیا 1 ٹی سپون کٹیگوی لال میرچ 1 ٹی سپون گر مسالہ 1⁄2 ٹی سپون اور بیکنگ پوڑا یہ لیا ہے میں نے یہ بیکنگ سوڈا ڈالیں یا بیکنگ پوڑا ڈالیں میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے 1⁄2 ٹی سپون اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا گاڑا سے پیسٹ کیال کرنے گے اس میں پاہی ڈالیں گے اور اس کا ٹھیک سا پیسٹ بنا لیں گے ساتھ ہی اس میں 1⁄2 ٹی اجوائن ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ گاڑا رکھنا ہے ہم نے صرف نارمل اس کو رکھنا ہے اس میں میں نے 1⁄2 ٹی پاہی ڈالیں گے اس کا ٹھیک سا پیسٹ بنا لیا ہے اس کی کنسٹنسی آپ چیک کریں ہمیں بس اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے نہ اس کو پتلا کرنا ہے نہ ہی زیادہ گاڑا رکھنا ہے اس کو ہم ہاتھوں کے مدد سے تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے تو اب ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو یومی چھوڑ دیں گے اور پھر پندرہ منٹ بعد اس کے ہم پھلکیاں بنا لیں گے تو آئی گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم پھلکیاں ایڈ کریں گے تو میں نے تقریباً ساری پھلکیاں اس میں ایڈ کر دی ہیں جیسے ہی ایک سائل براؤنگ ہوگی میں اس کو چینج کر لوں گے ہماری تمام دیں پھلکیاں جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں اب اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے پانی میں سوک کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے کچھ ہی دیر میں یہ بلکو سوپٹ ہو جائیں گی تو پھر اگلا جو سٹپ ہے وہ شروع کریں گے پھلکیاں سوپٹ ہو چکی ہیں ان کو اچھے طرح سے نچوڑ کے پانی سے نکال لیتے ہیں ہم نے یوں ہلکے ہاتھوں سے اس کو نچوڑنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ ایسا ہم ون ون ہم ساری نچوڑ لیں گے دیکھیں تمام پھلکیوں کو چھوڑ کے میں نے نکال لیا ہے اب تین پاؤں میں نے دہی لیا ہے اس میں ون ٹی سپون شگر اور ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور اسے اچھے طرح سے بلینڈ کر لیں گے دہی جو ہے وہ اچھے طرح سے مکس ہو گیا ہے میں نے بوائل میں پٹاٹو ڈال دی ہیں پٹاٹو میں نے کیوز میں کاٹ کے بوائل کر لیا تھے اب اس میں پھلکیاں ڈالیں گے اب اس کے اوپر دہی ڈالیں گے اب اس پہ پیاز لگائیں گے پیاز میں نے چوب کی تھی بہت ہی باریک خوبانے کی چٹنی کھٹی چٹنی یہ میں نے امڈی کی چٹنی کیاار کی ہے ہری چٹنی چاٹ مسالہ یہ ہومیٹ چاٹ مسالہ ہے پہلSI کے بھگرedd ساتھ ہی ڈال دیں گے ڈینکھل کا تیار ہے بہت ہی مجھے دار بنا ہے میں نے اس کو بہت آسانی سے بنا لیا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو تھمز اپ کریں دوستوں سے شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں جان رکھیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ